وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ وَاللَّهُ بِلَعَرْمِينَ خیر وعافق میں رکھے سوال بہت ہی اہم تھا وہ یہ کہ نماز میں ادھر ادھر تاکنے جھانکنے اور چہرہ بھومانے کا کیا حکم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نماز عظیم ترین عبادتوں میں سے ہے اس لئے خوشوع اور خدو کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے چنانچہ ام المومین عاش رضی اللہ عنہ کا بیان ہے سألتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن انتفاة الرجل فی صلاح میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر جھانکنے تاکنے کے سلسلے میں پوچھا فقالتو آپ نے فرمایا انما ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلات العبد یہ شیطان کا اچک لینا ہے شیطان بندے کی نماز میں سے اتنا اچک لیتا ہے اتنا اچک لیتا ہے یہ صحیح ابو داود نون سو دس پر مذکور ہے وشیخ ناصر الدین الالبانی نے صحیح قرار دیا ہے اسی طرح سے امو المومن کا بیان سألتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ان التفات فی صلی اللہ فقال ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلات العبد صحیح البخاری سات سو اکیاون کہتے ہیں الصلاة عمود الدین وهی عبادت بدنیت وروحی نماز دین کا شتون ہے یہ بدنی عبادت بھی ہے اور روحی بھی وینبغی للمسلم ان يتحل فیها بالخشوع والخضوع نماز میں آدمی کو خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرنا چاہیے وَأَلَّا يَجْعَلَ لِشْيطَانِ نُصِبًا مِنْهَا اور شیطان کو نماز سے کچھ اچکنے کا موقع نہیں دینا چاہیے حَتَّى لَا تَبُطُّلَ صَلَاتُهُ تاکہ اس کی نماز باطل نہ ہو جائے اَوْ يَنْقُسَ عَجْرُهَا یا نماز کا عجر کم نہ ہو جائے شیطان اچک لے گا یا تو نماز باطل ہوگی یا عجر میں کمی ہوگی وَفِي هَذِ الْحَدِيثِ تُخْبِرُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَ رضی اللَّهُ عَنْهَا انہا سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفاظ فی صلاة والالتفاظ ہوا تحویل الوجھ والتحریک ہوا يمین ویسار فی صلاة الالتفاظ کس کو کہتے ہیں چہرے کو دائیں بائیں نماز کی حالت میں گھومانا فَأَجَابَا نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِعَنْهُ اِخْتِلَاسُ اُنْ يَخْتَرِسُهُ شَيْطَانُ مِنْ صُرَاتِ الْعَبْدِ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ یہ تو شیطان کا اچکنا ہے شیطان کا اچکنا ہے اس موقع سے جتنی دیر ادھر دائیں یا بائیں کرتا ہے اتنی وقت نماز سے غافل ہو جاتا ہے شیطان اچک لیتا ہے فٹاک سے شیطان اپنی طرف کھیچ لیتا ہے اس کا معنی ہے کہ ان الالتفاق سرقتن یسرقوها شیطان دراصل نماز میں ادھر ادھر جھاکنا تاکنا شیطان کی چوری ہے شیطان چوری کر لیتا ہے وَيَخْتَفُهَا مِنْ صَلَاتِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ اور مومن کی نماز سے اچک لیتا ہے لِيَشْغَلَهُ عَنْ قُشُوَ وَالْقُضُوَ فِيَا تاکہ نماز میں خشو اور خضو سے غافل کر سکے فَيَنْقُسُ عَجْرُهُ وَثَوَابُهُ تو بندے کی نماز کا عجر کم ہو جائے گا ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی وَرُبَّمَا عَدَّى بِهِ إِلَى مَا هُوَ أَكْبَرْ مِنْ لَالِكِ اور ہو سکتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ نقصان ہو فَتَرْتُ الْصَلَاتُهُ كُلْهَا تو اس کی نمازی پوری کی پوری باطل ہو جائے گی وَفِي هَدَى اِشَارَةٌ إِلَى النَّهِ عَنِ الْلْتِفَاتِ فِي صَلَا اس حدیث میں واضح ترین پیغام ہے کہ نمازی کو اپنے سجدے کی جگہ پہ دیکھنا چاہیے دائیں بائیں اور اوپر نہیں دیکھنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نہایت ہی آجزی ان کے ساری اور توجہ کے ساتھ خوشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی تحفیق اطاف فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں جہان میں فلاحیاب ہو سکیں کامیاب ہو سکیں اور یہ نماز ہمارے لئے جنت کا سبب بن جائے یہ نماز ہمارے لئے جہنم کی آگ سے دیوار بن جائے